پر اس مسئلے پر راجشتی گلیاروں کی طرف سے کس طرح کی پیتکریہ ہے سامنے آئیے دیکھئے بہت تکلیف کی بات ہے کہ ایسی موقع پر جب چائنہ کے پریزرنٹ ہمارے یہاں ہیں ہم ان کا سواگت بھی کر رہے ہیں اور ارلالداخ کے اندر ان کے ایک ہزار فوجی ہمارے اندر چلے آئے ہم یہ بات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پردان منطری کو چاہیے کہ سختی کے ساتھ راشت پتی سے بات کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف آپ باتچیت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کے سینک ہمارے اندر گھسے چلے آ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ 1962 آپ دورانا چاہتے ہوں تو سال میں 300 سے 400 بار اس طرح کا انلنگن ہوتا ہے چین کے دورا جو ریکارڈز بتاتے ہیں میرا خیال ہے کہ پردان منطری جی کو اس معاملے کو گمبریتا سے لینا چاہیے اور اس سے وزیت کا لاب اٹھا رہا چاہیے اور چین کے راستپتی کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے سمبندھ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس پرکار کا جو سیما پر اُلنگن ہو رہا ہے یا گھسپیٹ ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے سمجھوتے کرنا تو اس پر بھی یہ سمجھوتا ہونا چاہیے کہ دونوں اپنی سیماوں پر رہیں گے دونوں اپنی طرف رہیں گے اور چین بھارت میں گھسپیٹ نہیں کرے گا ہم لوگ نیرانتر کہہ رہے ہیں کہ پردان منتی جی تھوڑا کٹھن لینے لیجیے کیونکہ ایسے ہوا پاکستان کے پرائم منسٹر انڈیا ہے اندر پاکستان کے سینہ گھسپیٹ کر رہی ایسے چین کے راشپت آئے ہیں چین کے سینہ گھسپیٹ کر رہی اس کا ارث کیا ہے ہم ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہیں اور پردان منتی جی کو دھوٹو بات کرنی چاہیے اس میں کوئی نرمی نہیں برتنا چاہیے اچھی بات ہے کہ پڑوسی دیش جتنے بھی اُسے سممند اچھے ہو اور سممند اچھے ہونے کے لیے ویپار کی درسی سے سہیو کی درسی سے اور پہل سارے لوگوں کی بیچ اور جو وہاں کے پریزرینٹ ہیں اور ہمارے دیش کے پریزرینٹ کے بیچے باتچیت ہوگی اور میں سمستہ ہوں تمام وزہ پہ جو ایسے وزہ ہیں ان پہ بھی باتچیت ہوگی پانی کی بات ہے بورڈر کی بات